سلام علیکم ناظرین آئی ایم ٹی وی کے پروگرام پوست مارٹر میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر سلیم ناظرین ایک ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو اس وقت پاپلورٹی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے ٹاپ ٹریننگ میں ہیں اور بہت ساری کنٹروورسیز کو جنم دے رہا ہے اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو میرا یقین ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں سنا ضرور ہوگا ناظرین یہ ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ میڈیا ہمارے مائنڈز کو بہت پوری طرح سے انفلونس کرتا ہے یہ انفلونس پوزٹیب بھی ہو سکتا ہے اور نیکٹیب بھی لیکن آپ نے ایک بات نوپ کی ہوگی جب ہم کسی سینما میں مووی دیکھتے ہیں تو اس میں سگرٹ نوشی یا سراب نوشی کا سین آتا ہے تو نیچے ایک پٹی چلتی ہے کہ سگرٹ نوشی یا سراب نوشی صحیح کے لیے مذر ہے لیکن ٹی وی سیریل اور سینما مووی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مووی کو ہم خود اپنی مرضی سے پیسے خرج کر اپنا ٹائم نکال کر دیکھنے جاتے ہیں اس لئے اس میں کوئی بولڈ سین یا ولگر سین یا کوئی ویلنس کا سین آتا ہے تو ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ آرڈی وان کر چکے ہیں کہ اس میں ایسے سین ہو سکتے ہیں لیکن ٹی وی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کی آسانی سے پہنچ میں ہے اس کو آپ میں چھوٹے بڑے بچے مائے بہنیں سب آسانی سے ایکسیس کر سکتی ہیں تو واپس آتے ہیں ڈراما سینیل میرے پاس تم ہو پر ناظرین میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نہیں تو آپ کوئی فیملی ممبر ضرور اس ڈرامے کو دیکھتا ہوگا میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں نوٹس کیا کہ جب سگرڈ نوشی کا سین ہے تو نیچے پٹی چلی کہ سگرڈ نوشی صحت کے لیے نقصان دے اسی طرح جب ویلن شراب پی رہا تھا تو نیچے پٹی چلی کہ شراب نوشی صحت کے لیے مزر ہے تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات نے جنم لیا کہ جب سہر سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہوتا ہے تو ساتھ ہی نیچے وارننگ چلتی ہے لیکن جب اخلاق کی آج سے ریلیٹڈ کوئی کوئی ایشو بنتا ہے تب کوئی وارننگ کیوں نہیں دی جاتی ہے جب ایک شادی شدہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ افیر چلاتی ہے تب کوئی وارننگ کیوں نہیں دی جاتی جب ایک سکول کالج جانے والے لڑکی کسی بھی ڈرامے میں گھر والوں سے چھپ کر ڈیٹ پر جاتی ہے تب کوئی وارننگ کیوں نہیں دی جاتی جب کوئی ریپ سین آتا ہے یا کوئی بولڈ سین ہے یا شادی کی ورس نائز کا سین ہے یا پھر نائٹی میں کوئی سین ہے تو اس کو دکھانے سے پہلے ایٹین پلس کی کوئی وارننگ کیوں نہیں دی جاتی دومیسٹک وائلنس یا چائنڈ ایوز کا کوئی سین آتا ہے تب کوئی وارننگ کیوں نہیں دی جاتی جب کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے تو اس لڑکا لڑکی کو ہیرون اور گھر والوں کو ویلن ظاہر کرنے پر کوئی وارننگ کیوں نہیں دی جاتی ناظرین میں جانتا ہوں کہ آپ بہت مچور ہیں اور آپ اچھے برے میں بڑی اچھی طریقے سے تمیز کر سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان ناپختہ ذہنوں کے طرف اشارہ کرنا ہے جو کہ اس طرح کے سین اس طرح کے حالات و واقعات اور اس طرح کے سانیات سے نہ صرف بڑی آسانی سے متاثر ہو سکتے ہیں بلکہ مس گائیڈ بھی ہو سکتے ہیں فور ایکزمپل ہیرو پریشانی میں سگرٹ پیتا ہے نو ڈاؤٹ کے ساتھ میں وارننگ بھی آتی ہے لیکن ایک ناپختہ ذہن میں سوال یا ایک بات سما سکتی ہے کہ جب بھی غم ہو تو سگرٹ نوشی کی جا سکتی ہے یا سموکنگ is a cool thing بکوز ہیرو ڈاز اٹ اسی طرح جب شرام نوشی کا سین آتا ہے تو ساتھ میں یہی بات بھی آپ کے مائنڈ میں آ سکتی ہے کہ یہ ایک ٹریجک سین ہے اور جب بھی غم کی شدت بڑھ جائے تو شرام نوشی آپ کو سکون دے سکتی ہے پھر آئے دن اخبارات اور نیو چنل پر خبریں آتی کہ فلان شخص نے فلان مووی سے انسپائر ہو کر کسی کا قتل کر دیا فلان چوری یا ڈکیتی کا آئیڈیا فلان ڈرامے سے لیا گیا یا فلان لڑکی ایک آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی اور یہ کہتے ہو اپنے گھر والوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ مجھے ان کی پرواہ نہیں کیونکہ دو عشق کرنے والوں کو زمانہ دشمن ہی ہوتا ناظرین ڈرامے کا انجام کچھ بھی ہو وہ اس لڑکی کے حق میں ہو مویشن کے لیے صرف ایک سین یا وہ ایک ڈائلوگ کے کافی ہوتا ہے جو آپ کی دل کو چھو جائے باقی مورل اینڈنگ جائے بھار تو میرا ایک پیغام ہے تمام والدین سے اور گھر کے سربراہان سے کہ پیمرہ ایک حد تک ہفہاشی اور وائلنس کو کنٹرول کر سکتا ہے باقی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں اور سپیشلی ٹینیجر بچوں سے مسلسل کمیونیکیٹ کریں اور ان کو اچھے اور برے کاموں میں تمیز کرنا سکھائیں تاکہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہمارے معاشرے سے اخلاقیات کا جنازہ نہ نکلیں اللہ آپ کو اور ہمیں ان معاشر دیبرائیوں سے دکھ رکھیں آمین